جاری اپنے زلاپر شاہسن کی تمام کوششوں کے بعد بھی اڑیسا سے دھان کی تذکری پر لگام نہیں لگ پا رہی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے دو دن کی کاروائی میں ہی زلاپر شاہسن کی ٹیم نے خوکسرا گاؤں میں ایک کسان کے دھر سے قریب انیس سو بورہ دھان ضبط کیا ہے جسے دھان خریدی ہوتے ہی سمطن مولی پر کھپانے کی پیاری تھی فلاہ دھان کو ضبط کر پنچائت کے حوالے کر دیا گیا ہے لیکن زمینی استطیعہ ہے کہ زلاپر شاہسن کی لگاتار کاروائی کے بعد جو دیو بھی چھولیوں کے حوصلے بلند ہیں اور کسی نہ کسی راستے سے دھان کو اڑیسا سے چھترز گھر میں چوری چھپے لائے جا رہا ہے جس کا خامیہ چاہ آفرکار کسانوں کو ہی بھگتنا پڑے گا دو سو بورے دھان کا بندارہ پایا گیا دھان کا بندارہ سمطنیت ہونے سے یہ جو دھان ہے جب ہم رامہ کر سپورد نامہ گرام پنچائت کو اکثر ہے ہم سری رودہ خریجی کے سپورد میں کر رہے ہیں یہ ہے اکتی کا روائی جو ہے ماننی کلیکٹر مہدر ادھر جان کر گی پرسوٹم پاترہ ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں پرسوٹم یہاں پر کافی ستترک نگرانی رکھی جا رہی ہے دستہ بھی تیار کیا گیا کئی ٹیمیں بنائی گئی ہیں کہ کہیں بھی یہ عوید جو دھان ہے اس کا پریمان نہ ہو پائے لیکن پھر بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب تک کتنی جگہ پر کاروائی ہوئے کتنا دھانت ضبط کیا جا چکا ہے جب بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے سولہ تاریخ کو اس علاقے میں پرتیبند لگا دیا گیا ہے دراصل دیموک کا جو علاقہ ہے ہمارے ساتھ ایس ڈیم جڑ گئے ہیں بوپیندر ساہو جی سوراج ایکسپس میں آپ کا بہت بہت سوالت ہے جس طریقے سے دیکھا جائے کاروائی تو لگاتار پرشافن کر رہا ہے اور اس میں سفلتہ بھی مل رہی ہے لیکن ابھی تو سمیہ بھی نزدیک نہیں آیا اور ایسے میں جب سمیہ نزدیک آئے گا دھان خریدی کا تو کیسے کنٹرول کیا جائے گا عوید پریبان اس دھانکار ابھی ہمارا دیبھو اور مین پور جو تحصیل شیطر ہے جو ہمارے سیمہ وطی شیطر ہیں وہاں پر ہم لوگ جیارہ پوست چیک پوست لگانے والے ہیں اس کے مادہم سے جو ہمارے پروشی راج جہاں وریسہ ہے وہاں سے اگر عوید رکھتے دھان لیا جائے گا تو چیک پوست نمون کو رکیں گے ٹھیک ہے تو بھوپردر شاہد جی جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ چیکنگ کریں پر اتنا بھی کچھ نہ کریں جس سے کسان بھی پریشان ہو تو ایسے میں کتنی بڑی چنوٹی رہنے والی ہے آنے والے سمیہ میں کیونکہ ابھی دھان خریدی بس ایک دسمبر سے شروع ہی ہونے والی ہے جی جی ہم لوگ ویسے ہی کارے کر رہے ہیں جو عام ہمارے کسان ہیں ان کی طرح کوئی دھنے کے آشکتہ نہیں ہے جہاں پہ ہم لوگ کا پوکٹا خبر مل پاتا ہے جہاں سمیہ پروشک کر پاتے ہیں کہ ہاں بھئی اس کے پاس اوید روپر بھنداری دھان ہے کہ ہم وہیں پہ جا سک پوستات اور نرکشن کر رہے ہیں وہاں پہ اور باقی جو اگر پروشی راجے سے دھان لا رہے ہیں تو اس کے لئے شاہسن جنرے دے سواپت ہوئے ہے ابھی اس کے نوطار اگر ان کے پاس پرمیشن ہے تو ٹھیک ہے اور پرمیشن نہیں تو سیدھی سے بات ہوئے درست دھان نہ ہو ٹھیک ہے جوڑے کے لئے آپ کو بہت شکریہ ابو پین جی اور کانگریس نیتا بھی جڑ گیا ہمارے ساتھ سنجر نیتا ہم سنجر نیتا ہم جی لگاتار کئی انی راجیوں کا دھان کھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا کچھ یہاں پر بیوستائیں کی گئی ہیں اور اگر اس طریقے سے ہوتا ہے پریبان جو تو کتنا بوجھ سرکار پر پڑ جائے گا اتھریک ساتھان پرسان کے دورہ پوری درستے کوکتا بیوستہ کی گئی ہے اور کسان کو پیچھے پرگائی کا پریسان ہی نہ ہو اور جو سیما وقتی سے جو جتنی بھی بیچوڑیوں کے دورہ اور باہر کے دورہ جو دھان لائی جائے اسے اوپر میں پرسان جو ہے کڑی رکھ سے کڑوائی کر رہی ہے اسی طور پر کسانوں کو کسی پرکار کے پریسان ہی نہیں ہوگی کسان جو ہے ایک دسمبر سے بیجی سرک جتنے بھی منڈی ہیں وہاں پہ جا کے کسان اپنے دھان کو پیس سکتے ہیں کسی پرکار کی کسانوں کو آشویدہ نہیں ہوگی پرسان جو ہے پوری طرح سے کسانوں کو لے کر بہت گمبیر ہے اور کسانوں کی پوری دھان جو ہے جو پرسان جو پہاں بیوستہ بنائی ہیں اس کے ادھار پر پوری کسانوں کے دھانے شرطی کی جائے گی چلے گی سنجی شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ پرسان جوڑے تھی سمبات آتا پرسان تمام جان کر کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ